اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئین چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز بولٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر محکمہ پولیس میں تخریر کے جانے والے سب انسپیکٹر اور کانسٹیبل کے نتائج میں دھاندلیوں اور بے خیدیوں کا الزام آید کرتے ہوئے چند امیدوار آج ہائی کوٹ سے رجوع ہوئے ان امیدواروں نے ہائی کوٹ میں کرید درخواست داخل کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ پرچس حوالات میں بائیس غلطیاں پائے گئیں اس لیے حکومت کو بائیس نشانات دینے کی ہدایت دی جائے انہوں نے کہا کہ سب انسپیکٹر اور کانسٹیبل کے امتحان میں اہلیت کے لیے درخواست نشانات حاصل کرنے کے بعد بھی کئی امیدواروں کے نام لسٹ میں شامل نہیں کیا گئے ان امیدواروں کے نام لسٹ میں شامل کروانے کی بھی حکومت کو ہدایت دینے کی عدالت سے درخواست کی گئی اس وران انیسیو آئی کی جانیت سے سب انسپیکٹر اور کانسٹیبل کے نتائج میں دھان لیا ہونے کا الزام سمایت کرتے ہوئے ڈی جی پی کو ایک تحریری شکایت کی گئی انیسیو آئی کے ریاستی صدر بینکٹ نے کہا کہ غلط پرچس حوالات سے امیدواروں کو نقصان ہوا اسی لیے بائیس غلط حوالات کے بائیس نشانات دیے جائیں وزیر بلدی نظمونس کیٹی رامارہ نے شہر عدرباد کی ناغل میں فلائی اوور کا افتتحر کیا اس موقع پر وزیر لیور سی اچ ملہ ریڈی ارکان سندھی ریڈی پی مہندر ریڈی اور دوسرے موجود تھے اس موقع پر منقضہ تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کیٹی آر نے کہا کہ شہر عدرباد تیزی کے ساتھ ترخی کر رہا ہے حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر شہر میں انفراشکچر کو فروغ دیا جا رہا ہے ناغول کے سپلائی اوور کی تعمیر پر ایک سو تریالیس کرو لپے خرچ کیے گئے یہ فلائی اوور نو سو نوے میٹر طویل ہے اس فلائی اوور کی تعمیر سے اوپل تھا ایل بی نگر بغیر کوئی ٹرافک رکاوٹوں کے آسانی کے ساتھ سفر تیگ کیا جا سکے گا انہوں نے کہا کہ اب تک گریٹ اہدرباد کے اہم مقامات پر فلائی اوور کی تعمیر عمل میں لائی گئی جس سے ٹرافک کے بہاو کو آسان بنایا گیا آئندہ سال مارچ تک گریٹ اہدرباد میں مزید نو فلائی اوور کی تعمیر مکمل کر لی جائے گی انہوں نے تک گریٹ اہدرباد میں ٹرافک کے بہاو کو آسان بنانے کے لیے سٹرٹیجک روڈ ڈیولپنٹ پروگرام شروع کیا گیا اس پروگرام کے تحت اہم مقامات پر فلائی اوور کی تعمیر عمل میں لائی جا رہی ہے ڈیولپنٹ پروگرام کے لیے ملونے میں ریجو سنٹ آو کا ویڈیو سی یو لو ورلڈز بیسٹ گرین سٹی آنے اکڑا کنٹس چیز رہی تے ہیں ہندو لو پیڈی ایٹھ ایڈویزری بورڈ نے آج اپنا فیصلہ سناتے ہوئے بی جے پی کے موکتل رکنے سے حملی ملون راجہ سنگھ کے خلاف آیت پیڈی ایٹھ کی مضاقیت کی بورڈ نے گزشتہ مہاراجہ سنگھ کے خلاف آیت پیڈی ایٹھ کی سماعت کرتے ہوئے فیصلے کو محفوظ کر دیا تھا آج ایڈوائزری بورٹ نے اپنے فیصلے میں رکن اسمبلی کی درخواست کو مسترد کر دیا جس میں اس نے پیڈی ایکٹ کو ہٹا دینے کی درخواست کی تھی ایڈوائزری بورٹ کے عراقین نے پولیس کی کارروائی کی مدافعت کی واضح ہے کہ راجہ سنگھ نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازبہ ریمکس کیے تھے جس پر شہر ایڈوائد کے علاوات لگانا کے حضرت مصلمانوں کی جانب سے زبردست احتجاج ہوا تھا بعد ازاں شہر کی منگلات پولیس نے راجہ سنگھ کے قلاف پیڈی ایکٹ آیت کرتے ہوئے اسے پچیس اگسٹ کو چرلپلی جیل بھیج دیا تھا شہر کے طورپیٹ ہاسپیٹل میں مردے کا علاج کرتے ہوئے لاکھوں روپے فیض اصول کرنے کا واقعہ پیش آیا بتا گیا کہ ایل بی نگر کی رہنے والی بیس سالہ رمیہ ڈنگیو فیور سے متاثر ہو گئی تھی اسے علاج کے لیے ملک پیٹ میں واقعہ خانی ہاسپیٹل میں شریک کروایا گیا علاج کے طور پر چودہ اکٹوبر کو لڑکی کی موت ہو گئی علاج کے اخراجات کے طور پر چھے لاکھ کا بل ڈالا گیا متوفیہ کرشداروں نے بتایا کہ چودہ اکٹوبر کو لڑکی کی موت ہو گئی جبکہ بل میں پندرہ اکٹوبر تک علاج کے اخراج آپ کو شامل کیا گیا ان کا کہنا ہے کہ جب لڑکی کی موت چودہ تاریخ کو ہو گئی تو پندرہ تاریخ تک علاج کیسے کیا گیا کیا ڈاکٹرز نے مردے کا علاج کیا انہوں نے مردے کے علاج کے نام پر حکم حصول کرنے کا ہسپتال انتظامیاں پر الزام آیت کرتے ہوئے احتجاج کیا واضح رہ کے ٹولی ووڈ اور والی ووڈ کی فلموں میں مردے کے علاج کا منظر دکھا گیا تھا اسی طرح کا واقعہ حقیقی زندگی میں پیش آنے پر لڑکی کے رشتداروں نے شدید برحمی کا ادھار کیا ایک جنرہ کائیسا نہیں تارا بولو ہوں ابھی دو تو صرف ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ.. پ свой nan opاتے والے مجھے سابت پر پہنے ہو رہے چاکے ٹھیک ہے یہ کہ��� اس چoundguには چھوٹم جیسے ممکان وه کرنے پیسی خو inversion کری میرے اکشان دیس کو آپ لے ر trespasser میں ایر ایڈ شکرہ چھو impostی جیسے ماں لیاں میں ایڈ شکرہ پlichkeit کر handedیا طvey ربما رو لیا اس Move موسیقی 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 کے لیے بی جے پی کے خائدین مرکزی خائدین دورے کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ منوکو کے رائے دہنے اس مرتبہ بی جے پی کو مناسب سبق سکھانے والے ہیں ہنی شروع نے کہا کہ یادف طبقے کے لیے حکومت کی جانب سے پچھتر فیصد سبسیڈی پر بھیڑ بکرے تقسیم کیا جارہے ہیں ملک کی کسی بھی ریاست میں یادف طبقے کے لیے اس طرح کی سکیم نہیں ہے کسی بھیڑ بکرے تقسیم کیا جارہے ہیں وزیر اداخلہ محمود علی نے دعویٰ کیا کہ منوکو میں ٹی آر ایس پارٹی کی بھاری اکثریت سے کامیابی یقینی ہے کیونکہ منوکو عوام کو بی جے پی اور کانگریس پر کوئی بھروسہ نہیں ہے محمود علی نے آج چوٹوپل کے لکارام اور چندور منڈل کے مختلف دیہاتوں میں منحضہ تخاریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ منوکو عقے کی عوام اپنے مسائل کے حل اور علاقے کی ترخی کے قواہش مند ہیں جنہیں صرف ٹی آر ایس پارٹی پورا کر سکتی ہے انہوں نے زمنی انتقابی محیم میں حصہ لیتے ہوئے منوکو حلقے کے تمام انڈلوں کا دورہ کیا اور مسلمانوں کے گھرگر پہنچ کا ٹی آر ایس پارٹی کی آٹھ سالہ کرکردگی سے عوام کو عاقب کروایا لگا کر ہم دو دو لاکھ روپے مینائٹس میں لون ضرور دیں گے یہ خیلن بہت بیکورٹ ہے میں دیکھتا ہوں اگر میں آپ سے مہیں بہت رہا ہوں حقیقت میں اگر سی ایم درپ کا جو ارادہ تھا یہ بیجے بھی حکومت دلی میں نہیں آتی نا ہم لوگ بہت پا آگے بڑھ جاتے تھے کیا بہت سی ایم صاحب بارہ پرسنل چندہ رہنا بھی باتھا ہے کیا کہتے ہیں اس کے لئے سودین کمیٹی بھی جائے بٹھائے سودین کمیٹی کی ریپورٹ آئے گی وہ بل کو کیا کرے اسمبلی میں پاس کریں کانسل میں پاس کروائے گورنس سے اپنیل کر رہا ہے پرائیم اس سے کم پیس دیجئے وزیرے پرکی جگدیش ریڈی نے منوگڑو اسمیلی الکے کے نامپلی منڈل میں ٹی آر ای سمیدوار ریڈی کی انتخابی محیم چلاتے ہوئے کارنر میٹنگز کو مقاطب کیا انہوں نے عوام سے کہا کہ آپ کو گجرات کی طرف صرف چار گھنٹے برکی چاہیے یا کیسی آر کی طرف سے دی جانے والی چوبیس گھنٹے برکی سربراہی کی جائے کی جائے انہوں نے کہا کہ اگر آہ کسان چاہتے ہیں کہ انہیں چوبیس گھنٹے برکی سربراہ کی جائے تو تین اومبر کوہنے والی رائے رہی کے موقع پر پی آر ایس کے لیے آہ وہ اپنے ڈ塊 کا استعمال کریں موسیقی 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 دو کو تباہ کر دیا گیا وقت کے ریکارڈز کو ایک گوڑن میں رکھ دیا گیا جہاں انہوں نے دیمک کھا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ کیسی آر کے دورے حکومت میں اسی فیصد سے زائد اخلیتی کالیجز بند ہو گئے ہیں موسیقی موسیقی ٹی پی سی سی کے ٹریجرر اور سابق وزیر پی سودہ شرنیٹی نے منگڑو حلکے کے رائے دہندوں ملکوس اس نوجوانوں سے زمنی انتخابات میں شعور کے ساتھ اوڈ ڈالنے اور کانگریس امیدوار پلوہ شرونتی کو منتخب کرنے کی پرجو شپل کی چارشمے کو منگڑو حلکے کے مختلف دہاتوں میں رائے دہندوں سے انہوں نے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں سے انہوں نے نوجوانوں سے اپل کی کہ وہ بی جے پی اور ٹی آریس کی طرف سے دی جانے والی رقم اور شراب کے لالچ میں نائے اور انہوں نے مستقبل کی فکر کریں انہوں نے کہا کہ کانگریس کی طرف میں اگر وہ اوٹ کا استعمال کرتے ہیں تو ٹی آریس اور بی جے پی کی حکومتیں پچھلے کی ہوئے وعدوں کو پورا کرنے پر اپنا زور لگائیں گی انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو ٹی آریس اور بی جے پی کے جھوٹے وعدوں کی اصلیت جاننے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ موڈی نے ہر سال ملک بھر میں دو کرو روزگاہ دینے کا وعدہ کیا تھا وہیں کیسی آر نے ہر گھر کے لیے ایک روزگاہ دینے کا وعدہ کیا لیکن پسٹے آٹھ سالوں میں نہ ہی موڈی حکومتیں اور نہ ہی کیسی آر حکومتیں نوجوانوں کی بی روزگاری دور کرنے کے لیے کوئی اقدام اٹھائے اٹھائے بھارتے جانتہ پاٹی نے مونگڑو اسمری کلکے کے لیے ایک الہیدہ منشور جاری گیا پاٹی امیدوار راجو پال لیڈی نے آج بی جے پی خائدین ایٹلا راجندر اور جی بی ویک کے ہمرا منگڑو کی منشور کو جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ آئندہ پانسو دنیں بی جے پی منگڑو اسمری کلکے کی جامع ترقی کے لیے ماسٹر پلان تیار کی ہے انہوں نے کہا کہ فیل وقت بی جے پی بی جے پی ہی تلنگانہ کو ترقی کی رہبر لے جا سکتی ہے ریاست کی بہتری بی جے پی سے ہی ممکن ہے انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی کے اہم قائدی سے مشاورت کے بعد اس منشور کو جاری کیا ہے انہوں نے کہا کہ ان کی کامیابی پر وہ دو سو کروڑ سے سڑکوں کی تعمیر کریں گے اس کے لیے مرکزی وزیر خومی شاہرہ نتنگ اٹکرین فنڈز دینے سے اتفاق کیا ہے پیدا ترقیمنا پردان منطری موری گارکی کیں گرہ خومشاہ کام منطری عمیشاہ گارکی مہتر کیں گرہ مانطری اندر کوڑا پیدا کریں گے ناکو حامی ایچ چی مونوں کوڑ مجھومنو پپک شاہ کرنیشتوں کوڑا پیدا کریں گے مونوں کوڑا پیدا کریں گے ناکو حامی ایچ چی بی جے پی نے منگلو اسمیلی حلقے کے زمین انتخاب میں برسر اختیار جماعتی آر ایس پر اختیار کا غلط استعمال کرنے اور سرکاری مشنری کا استعمال کرنے کا اضامائت کرتے ہیں مرکزی الیکشن کمیشن سے شکایت کی مرکزی وزیر دربندر پردھان اور بی جے پی کے قومی ترجمہ سمیت پاترہ نے مرکزی الیکشن کمیشن سے نمائندگی قطعے میں بتایا کہ تلنگالہ کی منگلو اسمیلی حلقے کے زمین انتخاب میں تیاریس حکومت انتخابی ذابطہ اخلاق کی بھی خلاف ورزی کر رہی ہیں منگلو میں درج فرضی اوٹوں کو نکال دینے کی بی جے پی خائدین نے درخواست کی انہوں نے کہا کہ اب تک بارہ ہزار فرضی اوٹوں کو فیرس سے نکال دیا گیا اس کے باوجود مزید چودہ ہزار فرضی اوٹ منگلو میں درج ہوئے ہیں ان تمام فرضی اوٹوں کو نکال دیا جائے پی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنجے نے چیف فنسٹر چند شکر رو کے نام ایک کھلا مکتوب روانہ کرتے ہوئے تلنگالہ کے عوام بالخصوص منگلو کے رائے دینوں کی طرف سے چیف فنسٹر سے کئی سوالات کیے اور ان سوالات کا جواب دینے کا مطالبہ کیا بندی سنجے نے کہا کہ دوہزار اٹھا کے انتخابات کے وقت چیف فنسٹر نے منگلو اسمیلی حلقے کے چوٹو پل میں ایک مہینے کے اندر ڈگری کالیج خائم کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن اب تک یہ وعدہ پورا نہیں ہوا اسی طرح پیاریس پارٹی نے دوہزار چودہ کے اپنے انتخابی منشور میں ریاست کے ہر اسمیلی حلقے کی ایک لاکھ ارازیات کو سہراب کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن آٹھ سال گزر جانے کے بعد بھی منگلو میں ایک لاکھ ایک ارازیات کو سہراب نہیں کیا گیا اس طرح سے تقریباً پندرہ سوالات کو اپنے مکتوب میں جاری کرتے ہوئے اس کا جواب دینے کا بندی سنجے نے چیف فنسٹر سے مطالبہ کیا حلقے اسمیلی منگلو کے زمنی انتخاب کے سلسلے میں سیاسی جماعتیں انتخابی مہین چلانے کے دوران ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں پرجاز شانتی پارٹی کے بانی وہ منگلو اسمیلی حلقے کے امیدوار کے پاول رائے دہندوں کو راگیب کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر مہین چلا رہے ہیں وہ رائے دہندوں کو راگیب کرنے اور ان کی توجہ حاصل کرنے کا کوئی بھی موقع خاص سے نہیں جانے دینا چاہتے ہیں اپنی انتخابی مہین کے دوران پاول نے امبیٹ کر چوراہے پر ایک موچی کی دکان پہنچ کر چپل کی سلائی کی انہوں نے اس موچی کی طرز زندگی اور ذریعہ مارچ پر افسوس کا اظہار بھی کیا انہوں نے نشاندہ ہی کتے میں کہا کہ وہ رائے دہندوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے ہی زمنی انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں موسیقی موسیقی ملو گڑو اسملی حلقے کے زمنی انتخاب سے پہلے بی جے پی کو بڑا جھٹکا لگا کیونکہ سابق رکنے راج سبا آنند بھاسکر نے زافرانی جماعت کی تدائی رکنیت سے اس صفحہ پیش کر دیا بھاسکر نے پارٹی کے قومی صدر جی پی نٹا کو لکھے گئے مطوبے صفحہ میں کہا کہ مرکزی حکمت تلنگانا کے ساتھ سو تلانہ سلوک رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی کو خود کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آیا وہ مضبط سیکلیرزم پر قائم ہے بھاسکر جنہوں نے حالی میں وزیراعلا کیسی آر سے ملاقات کردے ہوئے ریاست کی حکم راجمہ ٹی آر ایس میں شمولیت کے لیے رضا مندی کا اظہار کیا تھا اس مکتوب میں نڈا سے کہا کہ امدادی وفاقیت کی سابق وزیراعظم واشپائی کے مشورے کو نظرانداز کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ انتخابی فائدوں کے لیے دہشت زدادہ کرنا اور تقسیم کا کام کرنا پارٹی کا نشان بن گیا انہوں نے مزید کہا کہ اگر چیک کے وہ بھنکروں کے مسئل کو پیش کرتے ہوئے آرہے ہیں تاہم ان کی درخواستوں کو نظرانداز کیا گیا پرائیویٹ سکول میں کمسند طالبہ کے جنسی استحصال کے واقعے کے اقلاف طلبہ تظیموں ایس ای فائی ڈی وائی ای فائی اور ای آئی ڈی ڈی وائی کے کارکنوں نے دفتر کمیشن اور ڈیریکٹر سکول ایڈیوکیشن کے سامنے بڑے پیمانے پر دھرنا دیا جنہوں نے حکومت کے اقلاف نعرے بازی کرتے ہوئے متعاربہ کیا کہ اس واقعے میں ملاوی سفرات کے اقلاف سخت کاروائی کی جائے ان احتجاجیوں کے ہاتھوں میں پلیکارٹس تھے انہوں نے اس معاملے میں حکومت کے روئے پر شدید برمی کا اظہار کیا انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سکول کی ذمہ داری حکومت اپنے دہت لیتے ہوئے طلبہ کی تعلیم کو یقینی بنائیں ان احتجاجیوں کو پولیس نے روک دیا اس سکول میں زیر تعلیم طلبہ کے والدہ نے کمیشنر سکولی تعلیم سے ملاقات کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ طلبہ کے مستقبل کے پیش نظر سکول کو حکومت چلائے انہوں نے کہا کہ ان کے بچوں کو دوسرے سکول منتقل کرنے سے بچوں کے نساب کی تکمیل میں مشکلات ہو سکتی ہیں کاؤنگریس کے سابق صدر راہول گاندی جن کی بھارت جڑو یادرہ پر کافی بہتر ردعمل حاصل ہو رہا ہے تین دن کے وقفے کے بعد اس یادرہ کا ستائیس اکٹوبر کو احیاء کیا جائے گا ان کی یادرہ نارائن پر جلے کے مقتل سے دوبارہ شروع ہوگی بھارت جوڑ یادرہ کرناڈکا کے راچور سے تیس اکٹوبر کی صبح تلگنا میں داخل ہوئی تھی جہاں انہوں نے مختصر یادرہ کے بعد چھمیس اکٹوبر تک تین دن تا وقت پا لیا تھا ذرا نے بتا کہ یادرہ صبح ساڑھے چھے وجے مقتل میں لیون بائٹ ویڈی ٹو کیوی سب سٹیشن سے دوبارہ شروع ہوگی اور تین کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد راہل گاندی کنی کا پرمیشوری منظر میں جا کر پوجا کریں گے تبقہ ہے کہ راہل گاندی جنمیرات کو چھبیس کلومیٹر یادرہ مکمل کریں گے یادرہ تلگا میں سولہ دنوں تک جاری رہے گی جس میں انیس اسمبلی اور سات پارلیمانی حلقوں کا آہتہ کیا جائے گا اور تین سو پچھتر کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کیا جائے گا نیشنل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس یعنی نائی ایس ایف کو مرکزی وزارت داخلہ کی ٹروپی حاصل ہوئی یہ ٹروپی سال دوہزار بی سے کس کے دوران گزیڈیٹ آفیسرز کی تربیت کے لیے بہترین پولیس ٹریننگ انسٹیوٹ کے طور پر حاصل ہوئی ہے یہ غر معمولی کانوہ اکیڈمی میں موجودہ کمیشنر پولیس حیدرباد سیوی آنند کی خدمات کے دوران حاصل کیا سیوی آنند اس حصے میں اکیڈمی کے ڈیریکٹر رہ چکے ہیں سی آئی ایس ایف کی نیشنل انڈسٹیوٹ سیکیورٹی اکیڈمی خومی سطح کا سرکردہ تربیت پراہم کرنے والا ادارہ ہے جو انڈسٹیوٹ سیکیورٹی منیجمنٹ، اداسٹر منیجمنٹ اور ہوابازی کی سلامتی فورن پولیس آرگنیزیشن، سیویل سرونٹس اور عوامی شعبے کی اداروں کو تربیت پراہم کرتا ہے تلنگانہ میں سوا کے اوقات میں درجہ حرارت میں گراوٹ ہوئی ہے ریاست کے کئی علاقوں میں سردی کی لہر میں اضافہ ہوا تلنگانہ میں ملک کے شمال اور شمال مرشد کے علاقوں میں تھنڈی ہوایں آ رہی ہیں جس کے نتیجے میں سردی کی لہر میں اچانک اضافہ ہو گیا محکم موسمیات میں حکم کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں سردی کی لہر میں مزید اضافے کا امکان ہے اس کے علاوہ خلیج بنگول میں توفان کے اثر سے کئی علاقوں میں سردی شدید ہو گئی محکم موسمیات کے مطابق آندہ تین دنوں تک بعض ازلا میں درجہ حرارت میں دیزی سے کمی کا امکان ہے کام کا کہنا ہے کہ سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے زلے مدک کے نتنی پرلی میں اکل ترین درجہ حرارت ایٹ پوائنٹ سیونڈ ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا چلکل گڑا علاقے میں ایک مکان میں گیس سیلنڈر پھڑ گیا اس واقعے میں ایک کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور پانچ دیگر شدید زخمیوں گئے دھماکے سے مکان تباہ ہو گیا اطلاع ملتے ہی پولیس اوزدار اور فائر برگیٹ کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے فائر برگیٹ کے اہلکاروں نے آگ پر خوابوں پا لیا اور زخمیوں کو علاج کے لیے گاندی ہاسپٹل متقل کیا گیا پولیس کا قیال ہے کہ واقعہ گیس کے اخراج کے باعث پیش آیا منچنی ریال ٹاؤن میں رات دیر گئے سب انسپیکٹر نے ہنگام آ رہی کی ٹاؤن کے امبیڑکر چورہ آئے کے قریب کل شب یہ واقعہ پیش آیا کریم نگر پولیس کمشریر کے حدود کی بیجنگ کی پولیس ٹیشن سے بابستہ سب انسپیکٹر تیروپتی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سڑک پر شراب تھی اور حالت انسپیکٹر میں اچانک سڑک پر ہنگام آ رہی کی اس ہنگام آ رہی کی شیکیت مقامی افراد کی جانت سے 100 نمبر کو فون کرتے ہوئے کی گئی جس کے بعد پولیس وہاں پہنچی اور سب انسپیکٹر کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھیوں کو روپنے کی کوشش کی تاہم حالت انشاء میں اس پولیس اوہدے دار نے وہاں پہنچی پولیس پر بحث تقرار کے پر حملہ کر دیا اور ان کے ٹیپ کو بھی نقصان پہنچایا بعض ازہ ہیں سب انسپیکٹر اپنی گالی سڑک پر ہی چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو گیا پولیس نے اس کی کار کو پولیس ٹیشن منتقل کرتے ہوئے اس بات کی شکایت کی پولیس نے اس شکایت کی بنیاد پر معاملہ درج کر کے فرار پولیس اہتے دار اور اس کے ساتھیوں کی طرح شروع کر دی شہر کے پنجا گھٹا پولیس ٹیشن کے حدود میں ایک شیر پار بچی کی ناش مچتبہ حالات میں دسیا ہوئی ایم ایس بختہ علاقے سے مین ہول کی صاف سپائی کے دوران چار دا پانچ مہینے کی معصوم بچی کی ناش دسیا ہوئی ناش کو ہیدرباد میٹو وارٹر ورکس این سی بریج بورٹ کے سپائی کرمچاریوں نے دے کر پولیس کو مطلع کیا پولیس نے ناش کو شناخت اور پوش موٹم کیلئے مرداخانہ منتقل کر دیا اس معاملے میں پولیس نے کیت درج کر کے چھانبین شروع کر دی ہے چیف منیسٹر چندر شکر روہ کے فارم ہاؤس پر سیلنگانہ سٹیٹ سپیشل پولیس کے ملازمین کی جانب سے کام کرنے کا جھوٹا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے والے شخص کو ہیدرباد سائبر کرائم پولیس نے حراست میں لے لیا پورا معاملہ یہ ہے کہ ایک ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہوئے یہ خبر پھیلا دی گئی کہ بعض ملازمین پولیس چیف منیسٹر کے فارم ہاؤس میں کام کر رہے ہیں ٹی ایس ایس پی کے ایڈیشنل ڈی جی پی ابھی لاش نے بتایا کہ ڈیشپلی پولیس کے ساتھ میں بیٹیلین کے بعد ملازمین پولیس ذرعی ارازیات پر دھان کی کٹائی کے بعد بچیوی گھاس خات کی تیاری کے لیے لے جا رہے تھے کہ اس کی منظر کی اس منظر کی ویڈیو گرافی کرتے ہوئے چیف منیسٹر کے فارم ہاؤس میں کام کروانے سے مطالق جھوٹی خبر دکھائی گئی انہوں نے بتایا کہ ابھی تک بیٹیلین کے زیر اعتمام ریاست گیر سطح پر چار لاکھ بیس سزا سے زیادہ پودے لگائے ہیں اور اس کے لئے بڑے پیمانے پر خات تیار کی گئے اور خات کے لیے گھاس لے جائے جا رہی تھی پولیس نے یہ جھوٹی خبر خابل اعتراض ریمارکس کے ساتھ وائرل کرنے والے ہیں چھالی سالہ سوشل ورکر پیس ریوانس ریڈی کو حراست میں لے لیا جو شہر کے علاقے ایلوی نگر کا رہنے والا بتایا گیا حیدرباد میں جواہ کھیلے والوں کی اٹولی کو پولیس نے گرفتار کر لیا پولیس کے ساتھ مل کر ایک بکان پر دھاوا کیا جہاں چودہ لوگ جواہ کھیل رہے تھے پولیس نے ان تمام کو گرفتار کر لیا پکلے جانے والے والوں کے پاس سے اسی ہزار اکسو پینتیس روپے نگت رخم اور پلے کاٹ زب کیے گئے نیلو زلے میں پیش آئے سڑک حاصے میں ماں اور بیٹی ہلاک ہو گئے یہ حاصل زلے کے اونیگر ڈامنڈل کے عشورہ پلم میں اس وقت پیش آ جب سڑک پار کرنے کے دوران ایک دیز رفتار ٹریکٹر نے ماں اور بیٹی کو ٹکر دے دی ساسے کے نتیجے میں دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی مہنے والوں کی شناخت شریف ولی اور پرہاز کے طور پر کی گئی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا اور ٹریکٹر ڈرائیور کے خلاف مخدمات درج کر لیا کامارے ڈیز لے گئے بھگنو ٹول پلازا میں لاری گھس پولی جس کے نتیجے میں ٹول پلازا میں کام کرنے والے تین اہلکار زخمی ہو گئے یاسر ڈرائیور کی لاپروان کی وجہ سے پیش آ جس میں ٹول پلازا کے تین ملازمین زخمی ہو گئے ٹریکٹروں سے بھری ایک لاری صبح حیدربات سے نظام بات کے لیے روانہ ہوئی ڈرائیور حالت نیمتہ جس کے نتیجے میں یہ لاری قومی شہرہ پر بھگنور کے ٹول پلازا سے ٹکرا گئی اس آسے میں زخمی ہونے والے اہلکاروں کو علاج کے لیے کاماریڈی ایریا ہسپیٹل منتقل کیا گیا بھگنور پولیس نے معاملہ درش کر لیا اور جان چاری ہے پولیس ٹیشن کی عمارت میں چھت کے پلاسٹر کا ایک حصہ گر پڑا جس کے نتیجے میں کانسٹیبل شدی زخمی اور انسپیکٹر کا بیٹا معمولی زخمی ہو گیا یہ واقعہ آندھر پردیش کے انکیاز لے کے میلاورم سکل کے پولیس ٹیشن میں انسپیکٹر کے کمرے میں پیش آیا سکولز کو تاتیل کے سبب پیر کو انسپیکٹر ریل رمیش نے اپنے چار سالہ بیٹے کو اپنے ساتھ پولیس ٹیشن لائے تھے یہ لڑکا اپنے باپ اور کانسٹیبل کے ساتھ پولیس ٹیشن کے انسپیکٹر کے روم میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک چھت کے پلاسٹر کا ایک حصہ ان پر گر پڑا ان کو علاج کے لیے مقامی اسپتال سے روجوب کیا گیا جہاں ان کا علاج کیا گیا برطانیہ میں پیش آئے سڑک حاصل میں دو تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھر پدیش سے تعلق رکھنے والے تین افراد ہلاک ہو گئے یہ حاصل برطانیہ کے شفلڈ میں اس وقت پیش آیا جب پرک اور وین کی ٹکر ہو گئی حاصل اتنا شدید تھا کہ تین افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے اور بعض زیگر زخمی ہو گئے حاصل اتنا قدرناک تھا کہ وین کو شدید نقصان پہنچا اطلاعات کے مطابق محلوکین کی شناک تلنگانہ کے دار حکومت حیدرباد سے تعلق رکھنے والے پریون کماریڈی زلی ورنگل کی پوانی اور آندھر پدیش کے راجہ مہندرہ ورم سے تعلق رکھنے والے سائن نرسیمہ کے طور پر کی گئی اس باقے کی اطلاع کے ساتھ ہی محلوکین کے قاندانوں میں غم کی لہر دوڑ گئی ناظرین اس نیوز بولیٹن میں بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہے ہیں آئینن چینل